شیر کہا کہ چاند تارے بجھ گئے سورج سوالی ہو گیا چاند تارے بجھ گئے سورج سوالی ہو گیا ایک تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا نیرد جی جیسا ویکتت تو ہندی کبھی سمیلنوں کو ہی نہیں اردو کے مشاعروں کو بھی دونوں میں سمان لوکا پریاتا تھی ان کی اور جب وہ واشک پرمپرا کے جو کبھی ہیں ان میں جو لوکا پریاتا کی کہ جو مانک ہو سکتے ہیں ان تمام مانکوں سے پریک ویکتت تھا ان کا اور وہ اسے چھوڑ کے گئے تو آج تک وہ سونہ پن دکھائی دیتا ہے بھائی ششانگ جی نے مرگانگ جی نے ایک چھوٹا سا دعوت نامہ مجھے بھیجا اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ نیرد جی کی یاد کا کبھی سمیلن ہے ہم ان کی یاد کو سنجونے کی کوشش کرنے کے لئے کٹھا ہو رہے ہیں تو میں نے ان سے سہرش کہا کہ میں اٹھارہ تاریخ کو میرا سو بھاگ یہ ہے کہ میں راج سبھا میں بطور سانست شپت لوں گا اور اس کے بعد میری زندگی میں پہلا کوئی کارکرم ہوگا تو وہ میں نیرد جی کے یاد کے اس کارکرم میں شرکت کروں گا اور میں خوش نصیب ہوں کہ آج اپنے کنوے میں لوٹ کے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اپنے تمام پرانے قویوں کو سننے کا سو بھاگ کے برابت ہوا بھائی بلرام جی کو گجین بھائی کو اکبال اشر صاحب کو پروین بھائی کا سنچالن ان کے سنچالن میں کئی سارے کبھی سمیلن پڑھنے کا سو بھاگ کے رہا ہے اور آج یہاں آ کر کے پریس کلپ جیسی خوبصورت جگہ یہاں کے جو لوگ ہیں اور یہاں سے منصوب جو لوگ ہیں ہم ان کی نظروں سے دنیا دیکھتے ہیں ان کے شبدوں میں بھارت کو جیتے ہیں ایسے میں اس پریوار کے بیچ میں اس پرانگڑ میں آ کر کے کسی کا ملن کا حصہ بننا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا تیری محفل میں آ کر سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا نقصان ہوتا تو یہاں آ کے بہت اچھا لگا ہے میں یقیناً آج قویتہ سنانے کا کوئی من نہیں تھا لیکن آیا ہوں تو میں صرف چار پنگتیاں چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں اور ابھی بھائی پروین جی پڑھ رہتے اس سے پہلے ہمارے کئی قویوں نے کامبے پارٹ کیا میں اسے بیٹھے بیٹھے منچ پر چار پنگتیاں آ گئیں تو میں نے اسے سہیج لیا اور میں وہ چار پنگتیاں سنا کر کے آپ سے ویدا لوں گا کہ جو ساری رات اپنے لفظوں سے روشن کرے دنیا نیرد جی جب بھی ملے کبھی سمیلنوں میں ملے رات میں ملے دن میں ہم تمام کبھیوں کو ان کے ساتھ رہنے کا بہت کم سو بھاگے ملا ہوگا جب بھی ہم ملے منچوں پہ ملے کسی رات کے کارکرم میں ملے اور پھر اگلی صبح سورج اگنے سے پہلے ہم الگ الگ سفر پر نکل گئے ہماری زمدگیاں ایسی رہی ہیں جو ساری رات اپنے لفظوں سے روشن کرے دنیا جو ساری رات اپنے لفظوں سے روشن کرے دنیا پلٹ کر اب کوئی ایسا کبھی سورج نہ آئے گا جو ساری رات لفظوں سے کرے روشن سنو دنیا پلٹ کر اب کوئی ایسا کبھی سورج نہ آئے گا بھلے ہی کوئی کتنا ان کے لہجے کو برتلے پر زمانے میں کوئی اب دوسرا نیرج نہ آئے گا زمانے میں کوئی اب دوسرا نیرج نہ آئے گا اور جاتے جاتے ایک بطلہ دو شیر پڑھ کے ودا لیتا ہوں آپ سے کہے مدتوں بعد یہ ہنر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا اور میری سورج کی ایک عادت ہے میری سورج کی ایک عادت ہے شام ہونے لگے تو گھر جانا شام ہونے لگے تو گھر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا اور بڑے خاموش بیٹھے سامنے جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں ان کے نام ایک شیر کے جانے کب جائے گی یہ کمزوری جانے کب جائے گی یہ کمزوری جانے کب جائے گی یہ کمزوری ہر نئے مسئلے پہ ڈر جانا ہر نئے مسئلے پہ ڈر جانا جانے کب جائے گی یہ کمزوری ہر نئے مسئلے پہ ڈر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا اور ایک شیر جو مجھے بہت پسند ہے مجھے امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا کہ مجھ سے بچھڑا تو خودکشی کر لی مجھ سے بچھڑا تو خودکشی کر لی اب میرے ساتھ کا اثر جانا اب میرے ساتھ کا اثر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا آج کی اس خوبصورت شام کے لیے نیرج فانڈیشن کے تمام جو ذمہ داران ہیں انہیں بہت مبارک بات اب میں دیکھئے میں شروع سے ہی یہ کہا گیا کہ دیکھو عمران ایک بات کہہ دوں میں آپ کی گزل سنتے سنتے یاد آ گیا کہ راز نیتی کے چشمے میں مت اتر جانا جانا کی بات کر رہے تھے نا کہ راز نیتی کے چشمے میں مت اتر جانا منج پہ آکے یوں ہی سمر جانا تو آپ جرہ اس لیے بتائیے کہ وہ راز نیتی میں آج پہلا دن ہے ان کا سپر کرہن کے بعد لیکن مجھے پتا ہے کہ عمران پانچ سال بعد جب بات کریں گے تم کہو گے بھئیہ مجھا تو مائک اور مشاعرے میں ہی زیادہ آتا ہے دیکھے یہ بات میرد جین کے ساتھ ساتھ بیراغی جی نے مجھ سے کہی تھی پانچ بار سانسد رہنے کے بعد کہ ساری دنیا ایک طرف اور یہ منچ کا نشا مائک کا نشا کمیتہ کا نشا منچ اور مائک نہیں کمیتہ کا اس کے ساتھ ساتھ پروبین بھائی میں ایک بات یہ بھی جوڑتا ہوں کہ ساری راجنیتی ایک طرف لیکن منچ کی راجنیتی ایک طرف اس سے بڑی کوئی راجنیتی ہو ہی نہیں سکتی وہ جو راجنیتی ہے ہم چونکہ اس وشہ ودیالے سے نکل کے گئے ہیں وہاں کی راجنیتی سے نکل کے گئے ہیں اس لیے دیش دنیا کی کوئی بھی راجنیتی سے ڈر نہیں لگتا لگتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تو وہیں جھیل کے آئے ہیں تو اب کوئی دکت نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے تو اس وشہ ودیالے نے اس منچ نے جو سکھایا ہے میں وہ تمام تیور لے کر کے میں پریاس کروں گا کہ جہاں بھی کھڑا رہوں اپنے اندر کے شاعر کو زندہ رکھوں اپنے اندر کے کبھی کو زندہ رکھوں کبھی شیوم انبر جی نے کہا تھا کہ یہ سچ ہے ہم نے بیچا ہے اپنی پرتبہ کے نیلم کو یہ سچ ہے ہم نے بیچا ہے اپنی پرتبہ کے نیلم کو بستی بستی بھوچ پتر کو نگری نگری سرگم کو لیکن یہ بھی سچ ہے ہم نے ستیم شیوم نہیں بیچا ہے کبھی کی قلب نہیں بیچی ہے اپنا اہم نہیں بیچا ہے وہ زندہ رہے گا میں پریاس کروں گا ششانگ بھائی کا آدیش ہے کہ میں اپنے رنگ میں آؤں حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آج راجنیتی کے کوئی بات کروں حالانکہ وہ جو کہہ کے گئے اچھے دن پرانے دن پتہ نہیں کیا کیا میں تو بڑے سلیکے سے شائر ہوں تو اپنے لہجے میں میں بھی بات کہہ دیا کرتا ہوں اور ان دنوں میں تو یہی کہتا گھوم رہا ہوں محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو ہمیں ایسا کرو سہب پرانے دن ہی لوٹا دو ہمیں ایسا کرو سہب پرانے دن ہی لوٹا دو اور ایک مطلب اور دو تین شیر اور پڑھ کے اب سچ میں ویدہ لیتا ہوں شائروں کی قویوں کی عادت ہوتی ہے چار پنگتیاں پڑھ کے ویدہ لیتا ہوں پھر اگلی چار پنگتی لیکن میں سچ میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اگلے ایک کارگرم میں بہنچنا ہے اور ان دنوں اب آدیش ہوتا ہے تو راجنیتی میں آنے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں آدیشت کیا جائے وہاں بہنچنا ہی پڑتا ہے ورنہ جنتا برا مان جاتی ہے لوگ برا مان جاتے ہیں تو آدیش ہے تو جانا ہی پڑے گا لیکن میں جو کچھ زندگی میں جیا جو زندگی میں بیتا خود پر اس سب کو اگر مصروں میں � یوں ڈھالنے پہ آؤں کے سکھا رہا ہوں میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں میں تیز طوفاں میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر میں ان تھا پیڑوں میں اپنی کشتی کو پارو ترنا سکھا رہا ہوں اور آپ سے بس اتنا کہتے ہوئے کہ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے گجیندر بھائی ہوں پروین ہوں ششان بھائی ہوں یہ جو بھی شبدوں کے شلپی ہیں جو شبدوں سے کھیلنے والے جادو گر ہیں وہ اس پار بیٹھے ہوں یا اس پار بیٹھے ہوں کلم سے جو بھی جڑے بے لوگ ہیں ان سب کے نام یہ مصرے کہ ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چُبھتے سبھی کی نظر میں رہے ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چُبھتے سبھی کی نظر میں رہے ہم کے طوفہ پہ کوئی قصیدہ لکھیں اس سے بہتر ہے کشتی بھمر میں رہے ہم کہاں کب کسی کے اثر میں رہے ہم تو چُبھتے سبھی کی نظر میں رہے ہم کے طوفہ پہ کوئی قصیدہ لکھیں اس سے بہتر ہے کشتی بھمر میں رہے مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا مت سمجھنا کہ میں گیت گاتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا میں تو زخموں پہ مرہم لگاتا رہا یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا یہ سمجھ کر کہ ظالم پگھل جائے گا میں ترنم میں ماتم مناتا رہا جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں جب تلک ظلم کی شام جاتی نہیں تلک ظلم کی شام جد